السلام علیکم دوستو میں ہوں نیدہ کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آیت خان فوڈ سیکٹر یوٹو چینل آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست بیف پلاو کی ریسپی اور میں آپ کو بیف پلاو کے انگریڈینس یہاں دکھا دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنی یخنی ریڈی کریں گے تو یخنی کے انگریڈینس ہم دیکھ لیتے ہیں اور باقی کے پلاو کے انگریڈینس ہم بعد میں دیکھ لیں گے میں نے لیا ہے 1.5 kg ہڈیوں والا گوٹ لیا ہے میں نے بانس والا اثر یہ پروبلم آتی ہے کہ بانس پھلتی ہیں تو چامل ٹھوپ جاتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا 1.5 kg with bonds بیپ لیا ہے میں نے 1 teaspoon 0 1.5 teaspoon 1.5 teaspoon دھنیا 1 teaspoon saunf ہمارا بڑا special ingredient سے پلاو کے لیے وہ اکثر لوگ نہیں اٹھ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم مسائلے لیا ہے میں نے 1.5 inch کی دارچینی لے لی 7 سے 8 عدد کالی مرچے لے لی 6 سے 7 عدد لونگے لی ہیں ایک درمیانے سائز کی بڑی لائچی لی ہے 1.5 لیا ہے بادیان کا پھول 1 چھوٹی لائچی لی ہے سبز لائچی اور ایک میں نے یہ ثابت لحسن لیا ہے یہ ہماری اخنیمیشی طریقے سے ایڈ ہوگا دو عدد لیے ہیں تیز پاک اور درمیانے سائز کی onion لی ہے میں نے آپ کے سامنے اسے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے اور یہ جو ہمارے ingredient سے پلاو کے زیرہ دھنیا سونف میں نے یہ سب کٹاوا لیا ہے اور میرے پیارے پیارے دوستو میں یہ اخنی مناؤں گی اس پیارے پتیلے میں ہم یہ اخنی اس میں cooker پریشر cooker میں نہیں بنا رہے اکثر لوگوں کے پاس پریشر cooker آوے لیے نہیں ہوتا یہ میں نے half kg اس میں بی فیٹ کر دیا ہے onion نمک کٹی ہوئی سونف تیز پاک لہسن پورا ایسے ہی چلا جائے گا اس سے جب یہ گل جائے گا گوش میں اپنا سارا ذائقہ چھوڑ دے گا تو ہم اس سے نکال دیں گے اس میں سے اور پھر پلاو میں اٹ کریں گے اور آپ یہ دیکھ لیں گرم مسالے سابی کٹا ہوا زیرہ کٹا ہوا اس لیے ڈال رہے ہیں کہ یہ سارے انگریڈینس میں باہر نہیں نکالوں گی کوئی پوٹلی وغیرہ میں اس میں اٹ نہیں کر رہی دھنیا دو گلاس کے قریب ہم اتنا پانی اٹ کریں گے کہ ہماری یخنی بھی گل جائے اور یخنی جو ہے پلاو کے اندر ہم یخنی کا پانی بھی اٹ کر دیں یہ میں نے دو گلاس کے قریب اس میں پانی اٹ کر دیا ہے پھول خلیم پر ہم اپنی یخنی میں بوائل لے کر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یخنی میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دوں گی ہماری یخنی میڈیم ٹو لو فلیم پر دیکھیں پک رہی ہے اب میں اسے اس رکھتا سے اچھی طریقے سے کور کر دوں گی ابھی اس پہ ویٹ رکھ دیں گے میں نے وٹا رکھ دیا ہے آپ بھی کچھ بھی رکھ دیجئے گا اب یہ ہم ٹھائٹی منٹس کے بعد دیکھیں گے اسے بائے بار کھول کر نہیں دیکھیں گے تیس منٹ میں ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے یخنی بلکل ریٹ گر سے آپ کا گوشت تیس منٹ میں نہ گلے تو آپ گوشت کو دس سے پانچ منٹ کے لیے اور اسی طریقے سے کور کر کے رکھ دیجئے گا اب میں اس میں سے یخنی کی بوٹنیوں کو الگ کر دوں گی اور یخنی کے پانی کو الگ کر دوں گی اب پلاو بنانے کی انگریڈینس دیکھ لیں آپ میں نے ہاپ کے جی رائس دیا ہے میرا بناسپتی چامل ہے اس وجہ سے میں نے اسے صرف ابھی ابھی بھگویا ہے دس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس سیلا یا جو بھی آپ کے پاس چامل آویلیبل ہو وہ آپ اپنے مطابق بھگوئیے گا اور یخنی جو میں نے آپ کے سامنے ریڈی کی ہے ایک چھوٹی پیالی دہی آدھا پاو دہی چھوٹی آنین ون ٹی سپون لہسن ون ٹی سپون ادرک تین سے چار عدد چھوٹی ہری مرچے اور دو ادرک بڑی ہری مرچے ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون گرم مسالہ اب چلتے ہیں پلاو کو ریڈی کر لیتے ہیں میں ایک کلو میں کاؤنٹریٹی جو آئل اور گھی کی ہوتی ہے وہ ایک پاو کی ہوتی ہے میں ہاپ کے جی بنا رہی ہوں تو اس میں میں آدھا پاو ایٹ کروں گی میں آئل اور گھی دونوں چیزیں ایٹ کروں گی گھی سے بہت اچھے چامل پالیش ہوتے ہیں گھی گرام ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ایٹ کر دی پیاز میں نے لیسان یہ یکنی میں ڈالی تھی اب میں اس میں اسی طریقے سے ایٹ کر دوں گی اور اسے پھول دوں گی یہ بہت اچھا فلیور دے گی کلاو میں دراصل کلاو کی جو انگریڈینس ہیں وہ اس کی طریقے کے ہوتے ہیں اور ہمیں نہ کوئی بھی چیز پوٹلی میں بھائن کے لیے ڈالنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جو انگریڈینس ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں مسائلے سارے ہمیں کچھ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ اس میں کوٹ کے ڈال لیں سارے چیزیں پوٹلی بنانے سے اچھا بھیکنے سے اچھا ہے ضائع بھی اچھا ہے اور مسائلہ بھی اچھا بنے گا اچھا پیاز بھی ہمیں زیادہ ڈارک بولن براؤن نہیں کرنی آپ دیکھئے گا میں اس کو بلکل لائٹ براؤن کروں گی اگر ہم ڈارک بولن براؤن کر دیں گے تو ہمارے پلاو کا کلر اچھا نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل لائٹ سی براؤن ہوئی ہے بلکل بھی میں نے انہیں ڈارک کلر نہیں دیا آپ میں اس میں لیسا ندرک کا پیچھ اچھا دیں گے بس لیسا ندرک ہم نے حلکہ نکا سب گون دی آئے اور اب یہ یخنی آپ دیکھیں میں ایسی ڈیز ڈال لہی ہوں اس کے اندر سب گرم مسائلہ وغیرہ جو تھا وہ سب انکلو دے یہ بھی اور فلیور دیں گے اگر ہم انہیں نکال دیں گے تو ہمارے کلاو میں اچھا سا جو جائے کا ہے وہ نہیں آ پائے گا اہاں اپنی اپنی کو ہلکا سا ایک دو ہاتھ بھونڈ لیں گے تو یہاں پر پھر سے آج آٹھ اگست تھے اور دو ہزار بیس اور پھر سے یہاں پر بہت تیزی سے باری شروع ہو چکی ہے اور پتہ نہیں آپ لوگوں میری آواز اچھے سے آتی ہے یا نہیں لیکن پھر بھی آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ہم یہ آپ کے لئے بہت ہی مہنس سے ویڈیوز بناتے ہیں اچھا میں اس میں چیلی فلیکس اٹ کر دیتی ہوں اور اب گرم مسالہ گرم مسالے کے بعد اب یہ دہی بھی اس میں اٹ کر دیں گے گرین چیلی بھی اس میں اٹ کر دی اب ہم اسے دو تیار مینٹ پکا لیں گھون لیں گے زیادہ نہیں گھوننا ہے گوش ہمارا گلہوہ ہے اور ہمیں اس میں کوئی بھی ایسا مسالہ حلدی وغیرہ ہے اس نیکی جس کی وجہ سے ہمیں مسالہ بھوننا پڑے بس ہماری جو پولاو کی یکنی ہے نا بہت ہی لزیز بنی ہے آپ اس طریقے سے ضرور پرائے کریں پوٹلیاں و اٹلیاں بارنا چھوڑیں گئی ہر چیز کی ضردت دیتی ہے وہ سب کھائیں پیئیں اب یہ دیکھیں آپ میں نے یخنی اس میں رکھ لی تھی اور الگ کر لی تھی نا بوٹیوں سے اسی یخنی کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ میں نے ناپ کے لیے ہے آپ بھی ناپ لی جیے گا اس ویے سے میں آپ کو ناپ نہیں بتا رہی کہ آپ کے سیلہ چاملوں گے تو اس میں تھوڑا پانی وغیرہ زیادہ دیاتا ہے تو آپ اپنے چاملوں کو جیسے ساتھ سے بھی گوئیں اسی کے ایک ورڈنگ آپ اس میں پانی ایڈ کریں اور اب اس میں میں نے دیکھیں رائس ایڈ کر دیا ہے ہم اسے ہائی فلیم پر پانچ سے سات مینٹ کور کر کے پکائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ سے سات مینٹ کے بعد اس اسٹریچ پر دیکھیں پانی بلکل اس کا اگزوب ہو گیا ہے بس یہ چامل نم نم سے ہے اب اسے چلانا بھی بہت سیلو ہاس نہیں تو پھر رائس ہمارے ٹوٹ چائیں گے اب ہم اسے لو فلیم پر ہم اسے سات سے آٹ مینٹ کے لیے دمتے کر دیں گے تو پیارے پیارے دوستو یہاں ہمارے چاملوں میں دم آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے پیارا سا دھوما نکل رہا ہے اور اب مجھے ہرا بھرا سا پلاو پسند دے تو میں اس کے اندر تھوڑی سی ہرے دھنیے کی گارنیش کر دیتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں ہمارے چاملیں بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں ہڈی وغیرہ کی وجہ سے یہ بلکل کھلے کھلے ماشاء اللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اس کی برکتیں تمام تاریخیں میرے اللہ کے لیے ہیں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی لذیذ سی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے میں اسے آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں جو اس نے ہمارے ہاتھوں میں دیں ہمارے کھانوں میں دیں یہ ہمارا خوبصورت تا لذیذہ لذیذ پلاو ریڈی ہے اور آپ اس ریش بھی کو ضرور ٹرائے کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ